ہم دو بہن بھائیوں بیگی اور کیل کو ایک کار میں دیکھتے ہیں جو کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں بیگی کی تبرد خراب ہو جاتی ہے اور انہیں ایک جگہ پر سٹے کرنا پڑتا ہے وہاں ان کے سائٹ پر ٹال گراز تھا اس ٹال گراز میں سے بیگی کو ایک بچے کی آواز آتی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کو ایک اور آواز بھی سنائی دے رہی تھی جہاں اس بچے کی موم اس بچے کو ہیلپ مانگنے سے منع کر رہی تھی یہاں بیگی اور کیل کو یہ سب کچھ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا اور اب وہ دونوں اپنی کار چرچ کے آگے پار کر کر اس ٹال گراز کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اس بچے کی ہیلپ کر سکے یہاں کیل اس گراز کے اندر دور چلا جاتا ہے جبکہ بیگی پلیس کو کال کرتے کرتے پیچھے رہ جاتی ہے اور اس طرح گراز کے اندر جانے پر وہ دونوں گم ہو گئے تھے گراز کے اندر جانے پر ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی سپر نیچرل چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے جب وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے تو وہ ایک دوسرے کو نہیں ملتے وہ لوگ یہاں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے اور جب ان کو لگتا ہے کہ آواز ان کے قریب سے آ رہی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے تھے اور جب ان دونوں کو لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت دور دور سے بلا رہے ہیں تو اصل میں وہ دونوں بہت قریب ہوتے تھے اب یہاں بیگی زور سے بولتے ہوئے کیل کو ایک آرکیا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ٹائم پر جمپ کرتے ہیں جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور اب وہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں اور جمپ لگانے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ پی لیتے ہیں اور اب جب وہ لوگ دوبارہ جمپ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے جو چیز ان دونوں کو بہت زیادہ درا دیتی ہے یہاں کیل اور بیگی کو ایک دوسرے کو دھونتے دھونتے رات ہو گئی تھی اور انہی ڈال گراس کے اندر اب بیگی کو ایک آدمی ملتا ہے جو کہ مووی کے سٹارٹ میں دکھا جانے والے بچے کے فادر تھے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کا نام ٹوبن ہے بیگی اس آدمی کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے اس بچے نے ان سے ہیلپ مانگی اور وہ دونوں اندر آ گئے اور یہاں اب رات ہو چکی ہے اور وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں دھونٹ پائے ہیں اور اب وہ آدمی روز بیگی سے کہتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہئے شاید ہم دونوں ایک ساتھ رہ کر کیل کو دھونٹ سکیں اب یہاں دوسری طرف بیگی کے بھائی کے پاس ٹوبن آتا ہے یہاں ٹوبن کیل سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ گراس کے اندر ڈرڈ چیزوں کو پکرنا کتنا حسان ہے کیونکہ گراس ڈرڈ چیزوں کو اپنے اندر نہیں لیتی لیکن گرل کو اس کی باتوں میں کوئی انٹرس نہیں تھا اور وہ اس کی باتوں کو اگنور کر کر اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے آئے تھے اور اب طوبن اسے بتاتا ہے کہ ہماری فیملی چرچ میں آئی ہوئی تھی اور تب ہی ان کو گراس کے اندر سے ایک آدمی کی ہیلپ کی افراز آ رہی تھی یعنی وہ آدمی ان سے ہیلپ مانگ رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ جیسے ہم لوگ گراس کے اندر آئے تو ہمیں وہ آدمی بھی نہیں ملا اور ہم تینوں بھی ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے اور اسے کے ساتھ طوبن کیل سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری بہن بیگی مر جائے گی یہ سب سن کر کیل کو کافی عجیب لگا تھا کیونکہ طوبن نے ابھی تک اس کی بہن بیگی کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کیل نے اسے اپنی بہن کے بالے میں بتایا تھا کیل اسے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیسے جانتے ہو اور تب طوبن اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب ایک راک نے بتایا ہے اور اس راک کو یہ سب گراس نے بتایا ہے جو کہ سب جانتی ہے کیل کو طوبن کی ساری باتیں بکواس لگ رہی تھیں اسی لئے طوبن کیل کو اس راک کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ کیل اس راک کو ہاتھ لگاتا اسے بیگی کی آواز آتی ہے اور کیل گبرا کر دوبارہ بیگی کے ڈھوننے شروع کر دیتا ہے یہاں اسی دوران ہم اس گراس کے اندر ایک اور آدمی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں یہ ٹراویس تھا بیگی کا ہزبن جو کہ بیگی اور کیل کو ڈھونتے ڈھونتے یہاں پر آیا تھا اور یہاں پر بھی اسے سب سے پہلے ٹوپن ملتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پر بیگی کو ڈھوننے آئے ہو اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ بیگی تو مر گئی ہے اور ساتھ ہی وہ اسے بیگی کی ٹیڈ بارڈی کے پاس لے کر جاتا ہے جسے مرا ہوا دیکھ کر ٹراویس بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ اس کا نیکلیس لے کر پوری رات وہاں پر روتا رہتا ہے صبح ہوتی ہے اور ٹراویس بھی اس ٹول گراس سے باہر نکلنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن ٹراویس بھی گراس سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا ٹراویس کو اب اس ٹول گراس کے باہر سے کسی بچے کی آواز آتی ہے اور وہ اس بچے کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہے اور یہاں یہ بچہ ٹوبن ہی تھا اور اب ٹراویس کو بچانے کے لیے ٹاویس کی پوری فیملی اس گراس کے اندر آ گئی تھی لیکن یہاں ان لوگوں کو ٹراویس نہیں ملتا اور وہ لوگ بھی ایک دوسرے سے بچھر جاتے ہیں یہاں اب کافی دن گزر جاتے ہیں اور ہمیں مووی میں اب مووی کا سٹارٹنگ سین دکھایا جاتا ہے یعنی یہاں پر بیگی اور کیل رکے ہیں اور ٹاویس انہیں ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے جبکہ ٹاویس کی موم ٹاویس کو کسی کو بلانے سے منع کر رہی ہے یہاں مووی کافی کنفیوز ہو چکی ہے اور اسے اب میں ایکسپلین کرتی ہوں اصل میں یہ مووی ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے اور اس مووی کے سارے کریکٹرز اس سائیکل کے اندر فزے ہوئے ہیں یہ سائیکل اس طرح چل رہا ہے کہ ٹراویس کے بلانے پر ٹاویس اندر آیا تھا اور ٹاویس کے بلانے پر کیل اور بیگی حالانکہ مووی میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ٹراویس تو بیگی اور کیل کو نیورتے ہوئے یہاں پر آیا تھا یعنی یہ ایک کمپلیکس سائیکل ہے جو مووی میں کافی دیر سے چل رہا ہے اس کے بعد اب ہم مووی کو وہی سے کانٹینیو کرتے ہیں جہاں سے کیل اور بیگی اس ٹال گراس کے اندر آئے ہیں یہاں جب وہ دونوں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے تو اب ان کی آوازیں ٹراویس میں سن لیتا ہے اور وہ ان دونوں کو بولتے رہنے کا کہتا ہے تاکہ وہ تینوں ایک جگہ آگر مل سکیں اب بیگی اور کیل ٹراویس سے کنشتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تب ٹراویس ان دونوں کو بتاتا ہے کہ تم دونوں دو مہینے سے غائب ہو اور میں تمہیں نونتے ہوئے یہاں پر آیا ہوں اور یہ بات ان دونوں کو کافی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ تو یہاں صرف دو دن پہلے آئے تھے بتا ایون یہاں مووی میں دکھا جانے والے مووی کے کریکٹرز کو بھی نہیں اب وہ تینوں مل کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تب ہی انہیں کسی اور کی بھی اپنے پاس سے آواز آتی ہے اور یہ ٹاویس تھا یہاں ٹراویس ٹاویس کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے تاکہ وہ گراس سے باہر دیکھ کر انہیں راستہ بتا سکے اور یہاں ٹاویس انہیں ایک بلڈنگ کے بارے میں بتاتا ہے اب وہ لوگ اس بلڈنگ کے طرف چلنے لگ جاتے ہیں کہ تب ہی بیگی کو ایک وائس نورٹ رسیو ہوتا ہے جس میسیج میں کوئی بیگی سے کہہ رہا تھا کہ تم کیل کو ٹراویس کو ہرٹ کرنے مت دینا اور ان دونوں کو ایک ہی غلطی بار بار ریپیٹ بھی مت کرنے دینا یہ میسیج ان تینوں کو کافی عجیب لگا تھا لیکن اس کو اگنور کرتے ہوئے وہ لوگ آگے چلنے لگ جاتے ہیں اور یہاں جب وہ لوگ باہر نکلنے ہی والے تھے تو گراس بیگی کو اپنے اندر ایبزورب کرنے لگی تھی جس سے وہاں پر بیگی بھی ہوش ہو جاتی ہے کیل اور ٹراویس اب دونوں جلدی سے بیگی کے پاس آتے ہیں اور تب ہی یہاں پر ٹاوپن کے فادر آتے ہیں جو کہ بیگی کو ہوش دلا کر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے باہر جانے کا راستہ پتا ہے لیکن تب ہی ٹاوپن اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ انہیں بھی باہر بلڈنگ دکھی ہے اور وہ لوگ اسی بلڈنگ کے اندر جا رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے یہ ٹاوپن اپنے فادر کے کندوں پر بیٹھ کر وہ بلڈنگ دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی بلڈنگ نہیں نظر آتی اور یہ دیکھ کر وہ لوگ روز کے ساتھ باہر نکلنے پر ایگری ہو گئے تھے اور یہاں روز انہیں باہر لے کر جانے کے بجائے ایک راک کے پاس دے آتا ہے اور انہیں یہ راک ٹچ کرنے کے فائدے بتانا شروع کر دیتا ہے اب جیسے ہی کیل اس راک کو ٹچ کرنے ہی والا تھا کہ وہاں پر ٹاوپن کی نہ ہوا جاتی ہیں اور وہ اس راک کو ٹچ کرنے سے منع کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ روز نے اسے یہاں پر ہرٹ کیا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر اس نے بیگی کو بھی مرے ہوئے دیکھا ہے وہ لوگ اس لڑکی کی بات نہیں مانتے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ کافی دن یہاں رہنے کی وجہ سے یہ منٹلی ڈسٹرپ ہو چکی ہے اب اسی دوران جب روز زبردستی کرنے لگتا ہے کہ وہ لوگ روک کو ٹچ کریں تو ٹراوپن کو بھی کچھ گڑبر لگتی ہے اور وہ اس آدمی کو مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن ان کی اس لڑائی کے دوران روز پر ہاوی ہو جاتا ہے ٹراوپن پھر بھی ہار نہیں مانتا اور وہ باقی لوگوں کو یہاں سے نکل جانے کو کہتا ہے اب ٹراوپن کی بات مان کر جب سب لوگ وہاں سے نکل ہوئے تھے تو روز پاوپن کی مام کا ہیٹ کریش کر دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے مل کر بھاگ جاتے ہیں لیکن یہاں ان سب کو باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا لیکن تب ہی انہیں ایک ڈاگ نظر آتا ہے جسے فالو کرتے کرتے وہ ایک ایبیننٹ سٹور تک پہنچتے ہیں یعنی وہ فائنلی گراس سے نکل چکے تھے اب سٹور کے اندر جیسے ہی ٹراوپن اور کیل کسی بات پر لڑے تھے کہ یہاں سے نکلنے کا ہر راستہ گراس سے ہو کر ہی جاتا ہے پر تب ہی وہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ ڈاگ جو انہیں سٹور تک لے کر آیا تھا وہی ڈاگ زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے گراس کے دوسری طرف چلا گیا تھا اور یہی نوٹس کرتے ہوئے ٹراوپن وہاں سے سلپ ہو جاتا ہے جسے ایک مرتبہ کیل بچھا لیتا ہے اور پھر جان بوچھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے جس کے وجہ سے ٹراوپن نیچے گر جاتا ہے اور یہ سب کرتے ہوئے کیل کو ٹاوپن دیکھ لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ ٹاوپن اسے کچھ سمجھاتا یا کہتا انہیں روز کی آواز دوبارہ آ جاتی ہے اور کیل ان دونوں کو لے کر اب نیچے چلا جاتا ہے اور نیچے جانے پر اب ٹاوپن دوبارہ اس گراس کے اندر چلا گیا تھا اور اب کیل اور بیگی بھی گراس کے اندر چلے گئے تھے یہاں ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ یہ سب اس انناون میسیج کے اکورڈنگ یہ ہو رہا ہے جو بیگی کو آیا تھا جس میں کیل نے ٹراویس کو انچر کر دیا تھا اور ٹاوپن دوبارہ وہی مسٹیک کرتا ہوا گراس کے اندر آ گیا ہے اور اس کے پیچھے کیل اور بیگی بھی گراس کے اندر آ گئے تھے اب یہاں گراس کے اندر روز کیل کو پکڑ لیتا ہے کیل اپنے آپ کو بہت مشکل سے چڑھوا کر جیسے ہی دوسری طرف جاتا ہے تو وہاں بھی روز اسے پکڑنے کے لیے آ گیا تھا اور یہاں وہ کیل سے کہہ رہا تھا کہ تم اس گراس میں کہیں بھی چلے جاؤ میں تمہیں پکڑ ہی لوں گا جس کے بعد وہ اس کا گلہ دوبا کر اسے مار دیتا ہے اب مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس گراس کے اندر کیل کی بہت ساری ڈیڈ بوڈیز ہیں یعنی مووی میں دکھایا جانے والے سائیکل میں روز اسے کئی دفعہ مار چکا ہے یہاں جب وہ بیگی ڈر کر وہاں سے بھاگ رہی تھی تو اسے وہاں پر گراس مین دیکھتے ہیں جن کی بوڈی پر فیس کی جگہ گراس تھی اور وہ گراس مین بیگی کو اٹھا کر اسی روک کے پاس لے آتے ہیں جس روک کے پاس انہیں روز لے کر آیا تھا اور یہاں روک کے پاس بیگی اپنے بیبی کو برچ دینے والی تھی اور تب ہی وہاں پر ایک ہول ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیگی اور ریڈی کئی دفعہ اپنے بیبی کو برچ دے چکی ہے اور اب بیگی یہاں پر اپنے فرون سے اپنے ہی فون پر کال کر دی ہے تاکہ نیکس سائیکل میں بیگی یہاں پر نہ آسکے یعنی وہ جو اننون کال بیگی کو آئی تھی وہ بیگی نے خود ہی کی تھی یہ کال کرنے کے بعد بیگی بے ہوش ہو گئی تھی اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے پاس اپنے بھائی کیل کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ میں بیگی کا بیبی تھا یہ دیکھتے ہی وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اب جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیل اسے کچھ کھلا رہا ہے اور کیل پیگی سے کہتا ہے کہ وہ اسے گراس کھلا رہا ہے لیکن اصل میں کیل اسے اس کا بیبی کھلا رہا تھا اور تب ہی وہ لڑکا ایک دم سے کیل سے روز میں چینج ہو جاتا ہے یعنی اصل میں وہ لڑکا روز تھا اس کے بعد ہم ٹرائیویس اور ٹوپن کو دیکھتے ہیں جہاں ٹوپن ٹرائیویس کو بتا رہا تھا کہ میرے ڈیڈ ان لوگوں کو بار بار مالیں گے اصل میں ٹوپن اور ٹرائیویس نئے سائیکل کے سٹارٹ میں تھے جہاں ٹوپن اسے سائیکل کے اکارڈنگ چیزیں بتا رہا تھا اب ٹوپن اور ٹرائیویس دونوں اس روک کے پاس آ جاتے ہیں جہاں پر روز ٹرائیویس کو بہت زور زور سے مارنے لگا تھا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے سے زبردستی وہ روک ٹچ کر با رہا تھا لیکن پیچھے سے بیگی آگر روز کو مار دیتی ہے اور یہاں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرائیویس اس روک کو ہاتھ لگاتا ہے جسے ہاتھ لگاتے ہی اسے عجیب کچھ ہونے لگا تھا جہاں اب روز مر گیا تھا اور ٹرائیویس کو اس روک پر ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس گراس کے سارے راستے پتا چل گئے تھے پر اس پر ایک قرص آ گیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس گراس سے باہر نہیں جا سکتا اس لیے اب وہ یہاں والی بیگی کا نکلس اتھار کر ٹوپن کو دیتا ہے اور اسے گراس کے باہر جانے والا راستہ بتا کر کہتا ہے کہ تم گراس کے باہر بیگی اور کیل کا ویٹ کرنا اور پھر بیگی کو یہ نکلس دے کر اسے ساری سٹوری بتانا اور اسے اندر مت آنے دینا اب مووی کے لاس سین میں ہم دیکھے ہیں کہ سائیکل دوبارہ سٹارٹ ہونے والا تھا یعنی بیگی اور کیل گراس کے اندر آنے والے تھے اور تب ہی ٹوبن چرچ کے اندر سے ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان دونوں کو ساری بات بتاتا ہے اور اب ٹوبن کی بات مانتے ہوئے وہ دونوں ہی گراس کے اندر نہیں جاتے اور یہاں گراس کے اندر ٹرائویس مر گیا تھا اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے